اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں اور خصوصی طور پر امام زمانہ اجلاللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بی بی ختیجت القبرہ کی وفات کی بے پنہ تازیت پیش کرتے ہیں آج مومنین کی خدمت میں شہزادی ختیجت القبرہ کا ایک بے انتہا مجارب ترین عمل لے کر آئے ہیں قبولیت حاجت کے لیے مادر شہزادی کونین کے اس عمل سے بڑھ کر مجارب اور جلالی ترین عمل کوئی نہیں ہے کون بی بی ختیجت القبرہ کے جن کی دولت پہ عرب کے بھوکے ننگے لوگوں نے پروان چڑھا جنہیں کھانے کو نہیں ملتا تھا انہیں کھانے کو ملا جن کی دولت سے اسلام پروان چڑھا آج اس بی بی کا ایک ایسا مجارب ترین عمل لے کر آئے ہیں کہ وہ مومنین جن کے رسک و روزی میں تنگی ہے جن کے معاشی حالات برے ہیں جن کے گھر میں آفات بلائیں اور مصیبتوں نے گھیرہ ڈالا ہوا ہے جو ہر طرف سے پریشان حال ہیں جن کی حاجات قبول نہیں ہو رہی ان کے لئے یہ خصوصی عمل ہے دسترخوان شہزادی ختیجت القبرہ سلام اللہ علیہہ کا جو ایراق اور ایران میں بے پناہ مشہور اور مقبول ہے مومنین اپنے رسک و روزی میں برکت کے لئے ناممکن ترین حاجات کی قبولیت کے لئے اس دسترخوان کو اپنے گھروں میں لازمان منقط کرتے ہیں ہم مومنین کے لئے دسترخوان کا مکمل اور تفصیلی طریقہ لے کر آئے ہیں شہزادی بی بی ختیجت القبرہ کا دسترخوان مومنین نے خصوصی طور پر نا اور دس رمضان یا آپ شبے دس رمضان اس عمل کو کریں یا دس رمضان کے دن آپ بی بی ختیجت القبرہ کے دسترخوان کو اپنے گھر میں سجائیں یا آپ نا اور رمضان کو شہزادی کا دسترخوان سجائیں یا دس رمضان کو آپ دونوں میں سے کسی بھی ایک دن شہزادی ختیجت القبرہ کا دسترخوان اپنے گھر پہ وقت افطار سجائیں گے یاد رکھئے گا یہ بات خصوصی طور پہ اپنے وقت افطار شہزادی خطیرہ تلقبرا کا دسترخوان اپنے گھر میں سجانا ہے آپ دسترخوان کے لئے جو بھی غزہ بناتے ہیں آپ ایک سبز رنگ کا دسترخوان بچھائیں اس کے اوپر آپ وہ تمام چیزوں کو رکھ دیں جو بھی آپ افطاری کے لئے بناتے ہیں خصوصی طور پہ آپ نے خجورے اور دودھ لازمن رکھنے کی کوشش کرنی ہے اس افطاری کے دسترخوان پر جس پر آپ نظر دلائیں گے اس میں آپ نے کوشش کر کے خجورے اور دودھ لازمن رکھنے ہیں تمام گھر والے اس دسترخوان پر آ کر ایک مرتبہ بیٹھ جائیں جو آپ نے افطاری کے لئے دسترخوان سجائے ہے اور جس پر آپ نے شہزادی کی نظر دلانی ہے تمام گھر والے آ کر ایک مرتبہ اکھٹے ہو جائیں دسترخوان کے پاس آ کے تمام گھر والے ایک ایک مرتبہ ایک ایک مرتبہ تمام گھر والے ایک ایک تذبی دروت کی پڑھیں گے تمام گھر والے ایک ایک تذبی سب سے پہلے دروت کی پڑھیں گے دروت کی تذبی پڑھنے کے بعد کوئی بھی ایک شخص گھر کا کوئی بھی ایک بزرگ یا جوان آگے بڑھ کر ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا پہلے تمام گھر والوں نے ایک ایک تذبی دروت کی پڑھنی ہے اس کے بعد کوئی بھی بزرگ یا جوان گھر کا آگے بڑھ کر ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا ان تمام درود کی تذبیحات کا حدیعہ سورہ یاسین کی تلاوت کا حدیعہ شہزادی ختیجت القبرہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد آپ نے اس تمام کھانے پر وقت افطار شہزادی ختیجت القبرہ کی نظر دلانی ہے نظر دلانے کے بعد آپ تمام لوگوں نے اجتماعی طور پر شہزادی ختیجت القبرہ کی بارگاہ میں اپنی حاجات طلب کر کے آمین کہنا ہے ایک دوسرے کی حاجات کی قبولیت کے لیے بے انتہا مختصر ترین عمل ایک ایک تذبیح دروت کی اور کوئی بھی ایک شخص آگے بڑھ کر کوئی بھی ایک مومن آگے بڑھ کر ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کا حدیعہ کرے گا اور وہ سب کی جانب سے شہزادی ختیجت القبرہ کی بارگاہ میں حدیعتا پیش کی جائے گی امید کرتے ہیں یہ مختصر ترین دسترخوانے شہزادی ختیجت القبرہ کا عمل مومنین اور مومنات کی اکثریت اس برس لازمن کریں گے اپنے گھر میں رزق و روزی میں برکت کے لیے گھر پہ رحمتوں اور برکتوں کے نزول کے لیے ناممکن ترین حاجات کی قبولیت کے لیے آفات بلا مشکلات اور پریشانیوں کے خاتمے کے لیے اللہم سلے علی محمد وعال محمد وعجل فراجہم